اسلام علیکم سما ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی میں ہوں محروق شہریار اگر نواز شریف تو وطن واپس آنے سے انکاری ہیں اسی لیے شہباز شریف کی خلاف کارروائی کی جائے اہم خبر ہے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی لندن سے ادم واپسی پر وفاقی حکومت کا شہباز شریف کی خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری کہتے ہیں کہ نواز شریف خود نہیں آئیں گے ہم انہیں وطن واپس لے کر آئیں گے برطانیہ کے ساتھ دو سال میں کافی حد تک معاملات تیہ کر لیے ہیں انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو دہاری دار قرار دیا بولے ان میں حکومت گرانے کا دم ہی نہیں نواز شریف کو تو واپس آنا ہوگا نواز شریف کو ہم واپس لے کر آئیں گے انہوں نے نہیں واپس آنا دو سال لگا کے ہم نے کافی حد تک برطانیہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں یا صادق نے کہا کہ واپس آگئے ہیں جاتی عمرہ والوں کو تو دلی بیٹھ گیا کہ یا صادق صاحب کیا بات کر رہے ہیں حکومت جو ہے وہ گرانہ ان کے دم کی بات نہیں ہے اس لئے لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے اس کے لئے کوئی عمران خان جیسے بندہ چاہیے ہوتا ہے تین سال سے تاریخیں دیکھ گئے ہیں آپ نے کارکونوں کو کچھورن بھی تو بیچنا ہوتا ہے تو بیچارے جہاڑی دار سیاستدان ہیں ان کا کوئی اور کام نہیں ہے کبھی کہہ دیں گے پلانے جو اپنا اتنے لوگ جو ہیں وہ ان سے انہوں نے ہم سے رابطہ کر لیا ہے کسی کو بھی اس کے اوپر کوئی سیریس بات ہے میری بجٹ شریف نہیں ہے ہماری اڈجسمنٹس ہیں جو پچھلا بل ہے اس میں جو نواز شریف اور زرداری پاکستان کے ساتھ کر گئے ہیں دیکھیں نا ہمارے پاس آپشنز ہیں یا تو آپ کہہ دیں آئی ایم ایف نہیں لیتے تو پھر اس کے اپنے کونسکوینسز ہیں اپوزیشن سے پوچھیں نا آلٹرنیٹیو دے دیں ہمیں اور نواز شریف کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آنا ہے تو شوق سے آئیں شیخ ہونے کے باوجود اپنی جیب سے ٹکٹ دوں گا وزیر داخلہ شیخ رشید کی آفر کہتے ہیں ہر پارٹی چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے لیکن اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے وہ منتقب حکومت کے ساتھ ہوگی میری بجٹ کے پاس ہونے سے کوئی قیامت نہیں آئے گی ہر پارٹی یہ جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پر ہاتھ رکھے ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب فلانے کو عزت دو فلانے کو عزت دو اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو منتقب حکومت ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہوگی نواز شریف آتا ہے آئے نہیں آتا ہے دفعہ بلانہ آئے بھائی آنا ہے تو آؤ میں ٹکٹ دیتا ہوں اپنی جیب سے شیخ ہونے کے باوجود شیخ ایسا نقصان کا کام نہیں کرتے ون وے ٹکٹ دیتا ہوں آپ کو آپ بتائیں کس دن آنا چاہتے ہیں اس دن کا آپ کو ویزا اور پاسپورٹ دے لیتا ہے سیاسی تابوت کو کندہ دینے کے لیے ایک چار پائےوں کے نکھ اٹھانے پڑتے ہیں تو چوتھا پایا کوئی مگال ہے لندن سے مگال ہے کہیں سے مگال ہے اور یہ جو ایک دفعان کھڑا کیا جا رہا ہے جی وہ آ رہا وہ جا رہا آئے جا کوئی فرق نہیں پڑتا یہیں سے گئے کوئی قیامت نہیں آ جائے گی منی بجٹ پاس ہوگا اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روپے کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ پانچ میں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا سینٹر دوست محمد کی وفاقی وزر داخلہ پر تنقید کہا شیخ رشید ٹی وی پر روزانہ نظر آتے ہیں ایوان میں آج تک ہم نے ان کی شکل نہیں دیکھی جیمن سینٹ نے بھی شیخ رشید کو اپنا دیدار کروانے کا کہہ دیا شیخ رشید جو ہے نا پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانی میڈیا پر ڈیلی نظر آتے ہیں اور یہاں پہ کبھی ہم نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھے کہ کس کس طرح کا شکل ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب کو آنا چاہیے اور یہاں میں جواب دیں اور تاکہ ہم مجھ کو شکل بھی تو دیکھ لیں کہ کس قسم کا بند ہے میں نے تعریف دوست محمد خان صاحب کی کیا کر دی کہ وہ باقیدہ اب لوگوں کے حسن پر کمنٹ کرنے لگیں سوال کا جواب دے اور شیخ صاحب کو کہیں ادھر آوس میں آئے ہیں سینٹ میں یہ عام سے بھی دیدار کر رہے ہیں آوس کو اور اب آپ کو بتائیں گے کہ منی بجٹ کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل ہوگا منی بجٹ میں ساڑھے تین سو ارب روپے سے زائد کے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز شامل ہے وزیراعظم عمران خان وفاقی کابینہ کے خصوصی اجلاس کی صدارت کریں گے کابینہ کی منظوری کے بعد منی بجٹ کو قومی اسیمبلی میں پیش کیا جائے گا اسیمبلی اجلاس سے قبل تحریک انصاف کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بھی طلب کیا گیا ہے جس میں حکومتی اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے ارکان اسیمبلی شرکت کریں گے اجلاس میں پارلیمانی پارٹی کو مجووزہ منی بجٹ پر بریف کیا جائے گا اور اسیمبلی سے منظوری کی حکمت عملی تیار کی جائے گی حکام وزارت خزانہ کے مطابق منی بجٹ میں موبائل فونز، سٹیشنری اور پیک فوڈ آئیٹمز پر ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز ہے میک اپ کا سامان بھی مینی بجٹ کے بعد مہنگا ہونے کا امکان ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ درامدی گاڑیوں پر آرزی پابندی یا سیلز ٹیکس آڑے بارہ فیصد سے بڑھا کر سترہ فیصد کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ زیرو ریٹڈ سیکٹر سے بھی سیلز ٹیکس چھوٹ مکمل ختم کیے جانے کا امکان ہے ترجمان وزارت خزانہ مزمیل اسلم کا کہنا ہے کہ مینی بجٹ نہیں ریفارم بجٹ لا رہے ہیں بنیادی مقصد محصولات بڑھانا نہیں نظام درست کرنا ہے وہ پروگرام نیا دن میں گفتگو کر رہے تھے کہا کوشش کریں گے عام استعمال کی چیزوں پر جی ایس ٹی نہ لگے مینی بجٹ نہیں یہ ریفارم بہہ کتوں کی یہ ایک ریفارم بجٹ ہے ہمارا اس کے پیچھے بنیادی مقصد ٹیکس کی محصولات کو بڑھانا نہیں ہے ایک سسٹم کو صحیح کرنا ہے جو آئی ایم ایس ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہے پاکستان کو اور جو دنیا غصور ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی چیز کی چھوٹ دینی ہے آپ پہلے اس میں ٹیکس لیں اور پھر کسی ایک چپکے کو اس کی چھوٹ دینی ہوگی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے ملک میں سب کو چھوٹ دے رکھ کیونکہ اس میں تو امیر غریف سب لوگ ہیں ضروری اشیاء ہوں گی جو ایسنشل کموڈٹیز ہیں جو ایسنشل آئیٹمز ہیں جو روز مرہ کے عام آدمی کے استعمال میں آتی ہے اس میں حکومت ابھی بھی کوشش کرے گی کہ جی ایس پی نہ لگے ان کو خود مختاری دو چیزوں میں مل رہی ہے کہ مانیٹری پولیسی اور ایکچینج ریٹ پولیسی میں وہ خود مختار ہو ان کو وزیر خزانہ پیچھے سے ڈائیڈنز نہ دے رہا اور اب یہ اہم خبر ہے کابینہ کی طوانائی کمیٹی نے ملک میں درپیش سنگین گیس بہران سے نمٹنے کے لیے سفارشات تیار کر لی ہیں وہاب کامران ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کریں گے وہاب کمیٹی نے کیا تجاویز دی ہیں دیکھیں کابینہ کی طوانائی کمیٹی نے ملک میں گیس بہران کو سنگین تر قرار دیتے ہوئے خبر دار کر دیا ہے کہ آئندہ سال تک اس سے نمٹنے کے لیے بروقت دامات کرنے ہوں گے کمیٹی نے وزارت طوانائی اور میری ٹائم آفیرز کو تجاویز دی ہیں جن میں ایلن جی ٹرمینلز اور سٹوریج کے پیسٹی بڑھانے کے حوالے سے سفارشات کی گئی ہیں اور آتاف کے بروقت حصول کے لیے اوگرہ اور پورٹ ایتھارٹیز کو پابند کرنے کی سفارش کی گئی ہے کہا گیا ہے کہ چھے کمکیں ایلن جی ٹرمینلز اور سٹوریج کے پیسٹی بڑھانے کے لیے منصوبے لگانا چاہ رہی ہیں تاہم اوگرہ اس حوالے سے درخواستہ پر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تو جلد اوگرہ کو بھی فیصلی کرنے ہوں گے تاکہ جلد سے جلد اس بہران سے کسی حد تک نمتا جا سکے بہت شفری آپ کا وحاب بجلی کی لوڈ شہرنگ کے خلاف بنو کی عوام سرہ پہ احتجاج ہے بنو میران شاہ رو ٹرافک کے لیے باند کر دی گئی بجلی کی طویل بندش کے خلاف سیکرو مظاہرین سڑکوں پر نکلائے تائر جلا کر سڑک ٹرافک کے لیے باند کر دی شہریوں کا کہنا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں صرف ایک گھنٹہ ہی مکمل بجلی نہیں دی جا رہی گھروں اور مساجد میں پانی تک نہیں مزید برداشت نہیں کریں گے آپ کو بتائیں کہ کرونا زدہ دنیا میں سال دوہزار اکیس معاشی سرگنیوں میں تیزی کے ساتھ تلو ہوا تھا لیکن یہ سال مہنگائی میں دگنا اضافہ کر کے غروب ہو رہا ہے ٹیکس ریوینیو برامداد ترسلات ازر اور سنتی پیدوار میں نمائی اضافہ ہوا لیکن ڈالر کی اونچی اڑان اور تجارتی خسارے نے بڑے معاشی مسائل پیدا کیے جبکہ تبدیلی سرکار بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کر کے بھی آئی ایم ایف کو مطمئن نہیں کر سکی سلام آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں شکیل احمد سال دوہزار اکیس معاشی رحاظ سے ہنگامہ خیز رہا حکومت کا پورا سال آئی ایم ایف کی کڑی شرائط پوری کرتے اور فائر فائٹنگ میں گزر گیا بجلی ٹیرف پیٹرولیم ڈیولیپنٹ لیوی غزائی جناس کی قیمتوں ٹرانسپورٹ کرائیوں میں اضافہ کیا گیا ان اقدامات سے مہنگائی کی شرعہ پانچ اشریہ سات فیصے سے بڑھ کر گیارہ اشریہ پانچ فیصے تک پہنچ گئی ماہرین نے مسائل کی جڑ آئی ایم ایف کے کرز پروگرام کو قرار دے دیا انفلیشن کی وجہ آپ کی یہ آئی ایم ایف کا اگریبنٹ ہے جتنے آپ ٹیکسز ڈالتے جائیں گے آپ کی انفلیشنری پریشرز بڑھیں گے میں سمجھتا ہوں آپ کو آئی ایم ایف پروگرام کو بڑے کڑوے ذہن کے ساتھ بڑی بیٹر پلٹو سوالو کر کے نہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا دو ہزار اکیس کے دوران برامداد اور ترسیلات زر میں ستائیس فیصد ٹیکس ریونیو میں چھتیس فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا مگر تجارتی خسارہ بیس اشاریہ چھ چار ارب ڈالر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سات ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا روپے کی قدر گرنے سے ایک سال میں ڈالر بیس روپے سے زائد مہنگا ہوا انٹر بینک ریٹ ایک سو انسٹھ سے بڑھ کر ریکارڈ ایک سو اٹھتہ روپے تک پہنچ گیا روپے کی ڈیویویشن ہے سال ختم ہونے سے پہلے حکومت نے آئی ایم ایف کرز پروگرام کی بحالی کے لیے تین سو پچاس ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کا منی بجٹ لانے کی تیاریاں بھی کر لی وزارت خزانہ پر امید ہے کہ تمام تر چیلنجز کے باوجود اس مالی سال میں معاشی شرع نمو چار اشری آٹھ فیصد حدف کے مقابلے میں پانچ فیصد سے تجاوز بھی کر جائے گی شکیل احمد سما اسلام آباد پی ٹی آئی نے برسر اقتدار آتے ہی کام آمدن والے طبقے کے لیے پچاس لاکھ گھروں کی تعمیر کا اعلان کیا پہاڑ جیسے حدف کے تاقب میں حکومت کچھوے جیسی چال چلتے دکھائی دیتی ہے تین سال میں صرف بیس ہزار گھر تعمیر ہوئے ساٹھ ہزار زیر تعمیر ہے یہ حدف کیسے پورا ہوگا جانتے ہیں زہیر علی خان کے اس رپورٹ میں پچاس لاکھ گھر پانچ سال میں وزیر اعظم نے جو اعلان کیا اس کے مطابق تو ہر سال حکومت کو دس لاکھ گھر بنانا تھی تین سال سے زائد عرصہ گزر گیا مگر ابھی تک صرف بیس ہزار گھر ہی مکمل ہو سکی ساٹھ ہزار گھر البتہ زیر تعمیر ہیں حکومت نے پچاس لاکھ گھروں کے حدف کا تاقب تو جاری رکھا ہوا ہے مگر سالانہ ساڑھے چھے ہزار کی حصد سے اپوزیشن کو تو یہ ٹارگٹ پچاس سال میں بھی پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا ترجمان نیا پاکستان ہاؤزنگ اتھارٹی تو اب بھی پر امید ہیں کہ ایک بار منصوبہ چل نکلا تو حدفورہ ہو جائے گا اس کے لیے لیجسلیشن کی گئی نیفڈا کی ایتھارٹی بنائی گئی اور بقاعدہ ایک سسٹم کی بنیاد رکھی گئی جس وقت یہ سسٹم چل پڑے گا دھڑا دھڑ لوگوں کو گھر تقسیم ہونا بھی شروع ہو جائے گا اب تک حکومت کو کرج کے اصول کی ستر ہزار درخواستیں موصول ہوئیں جن میں سے ستائیس ہزار منظور ہو گئیں ایک سو پانچ ارب رپے کا کرج منظور ہوا دس ہزار لوگوں کو بتیس ارب رپے جاری کیے جا چکے ہیں شہر اقتدار کے لیے نئے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس کے خلاف بلدیاتی نمائندوں کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے صدر پاکستان سیکیٹری داخلہ اور سیکیٹری کانون کو نوٹس دیتے ہوئے اٹارنی جنرل کو بھی گیارہ جنولی کو طلب کر لیا ہے بلدیاتی نمائندوں نے درخواست میں موقع پر اختیار کیا کہ اسلام آباد کے میئر کا براہ راست انتخاب جیبیٹی میئرز کا عہدہ ختم کرنا اور لوکل گورنمنٹ چلانے کے لیے غیر منتخب افراد کی کانسل بنانا خلاف قانون ہے جبکہ دوہزار پندرہ کے لوکل گورنمنٹ قانون کی موجودگی میں نیا آرڈیننس آئین سے متصادم بھی ہے عدالت نے سیکیٹری داخلہ اور سیکیٹری کانون سے گیارہ جنوری کو جواب مانگ لیا اور پاکستانیوں کے لیے تشویش کی بات قومی دارے صحت نے سب کو فکر میں مبتلا کر دیا کرونا کا اومیکرون ویرینٹ پاکستان میں بھی پھیلنے لگا پچیس دیسمبر تک صرف دو کیسز کی تصدیق ہوئی دو دن میں تعداد پچھتر تک پہنچ گئی انسی او سی کے بطابق چوبیس گھنٹوں میں کرونا کے مزید تین سو اٹھالیس کیسے سے ریپورٹ چھے افراد جان کی بازی ہار گئے اومیکرون دنیا میں پنجے گھار نے لگا امریکہ میں ایک دن میں دو ہزار کے قریب اموات ریپورٹ ہو چکی ہیں تین لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہیں یورپ میں بھی کرونا کی تباہ کاریاں جاری ہیں فرانس میں ریکارڈ ایک لاکھ اسٹی ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے جبکہ برطانیہ ایک لاکھ انتیس ہزار سپین میں نینانوے ہزار کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اٹلی میں اٹھتر ہزار سے زائد مریضوں میں اضافہ ہو چکا ہے برطے کیسز کے باعث فرانس میں پابندیوں میں اضافہ کر دیا گیا ادھر برطانیہ میں سکاٹلینڈ ویلز اور ناردرن آئیلنڈ نے میل جول محدود کر دیا ہے اور ہم آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں ایجز کے مریضوں میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے بین الاقوامی دارے یو این ایجز کی ریپورٹ نے حیران کون آداد و شمار چاری کر دیا ہے ایسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے دانیال عمر سے دانیال کیا آداد و شمار ہیں دیکھیں گزشتہ سال یون ایجز کے مطابق بیاسی سو افراد جو ہیں وہ ایجز کے باعث موت ہوئی ہیں ان کی اور دس سالوں میں پاکستان میں ایجز کے شرامباد ہے اس میں تقریباً پانچ سو سات فیصد اس میں اضافہ ہوا ہے ایجز کے جو نئے مریض ہیں ان میں چوراسی فیصد اضافہ ہوا ہے اور تقریباً انیس ہزار مرد ایسی ہیں جو کہ ایٹ کا شکار ہوئے ہیں اور باسٹس سو مرد جو ہیں وہ ایٹ کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے ہیں تقریباً پاکستان کے جی دانیال اوپر اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ بہت شکریہ آپ کا مرہ راستہ آپ کو لیے چلتے ہیں سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے جی جناب چیئرمن اپنے نشستوں سے احتجاج کریں پلیز میری یہ گزارش ہے جی تشریف رکھیں جی لیڈر آف داوس پلیز جناب چیئرمن میں نے تو سچ کہا تھا مگر وہ پردین شاکر کے ابھی برسی گزری ہے انہوں نے کہہ گئی ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی تو اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے جناب چیئرمن میں نے یہ کہہ رہا تھا یہاں پر جو پوائنٹس تشریف رکھیں جناب بہرامن تنجی صاحب تنجی صاحب آپ آؤوس میں ہر طرف شور مچا رہے ہیں پلیز تشریف رکھیں اپنے نشست پہ اپنے نشست سے تو آپ احتجاج کریں ادھر ادھر گومنے کی کیا ضرورت ہے کیوں گوم رہے ہیں آپ اپنے تشریف رکھیں جی تشریف رکھیں فیصل صاحب تشریف رکھیں باقی بھی آپ لوگ تشریف رکھیں جی جی آپ لوگ احتجاج جب کریں میری آج لیڈر صاحب ایک سیکنڈ میری آپ اپوزیشن سے بھی اور ٹریشری بینچس سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ احتجاج آپ کا حق ہے ضرور کریں لیکن اپنے نشستوں سے کریں بجائے ڈائز پہ آئیں اور اس آؤوس کو معاول خراب کریں یہ اچھی بات نہیں ہے آپ احتجاج جو دل ہے کریں اپنے نشستوں سے کریں میں نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا لیکن یہ روایت بڑی غلط ڈال رہی ہے پوزیشن اور بیرامن تنگی صاحب بلکل میربانی فرمائیں اتنا شور نہ کریں میری آپ سے گزارش ہے بس تینکیو جی جی اب آپ جی بعد میں بوکہ دیں گے سب کو جی آپ بیٹھ جائیں آپ وہ بولنے دیں لیڈر آف دہاؤس کڑے ہیں اب اس طرح نہیں ہوگی تشریف رکھیں لیڈر آف دہاؤس کڑے ہیں تشریف رکھیں چلیں ٹھیک ہے جی بولیں جی جی تشریف رکھیں تشریف رکھیں مائیوں صاحب جناب آفنان صاحب تشریف رکھیں تینکیو سر جی جنابے چیئرمن فیصل پلیز جنابے چیئرمن میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ صرف ان نکات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں جو یہاں سے اٹھائے گے پہلا نکتہ پہلا نکتہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی پیپر کا تو میں نے یہ کہا کہ آج تک کس حکومت نے نیشنل سیکیورٹی پولیسی پیپر دیا کسی حکومت نے آج تک نیشنل سیکیورٹی پولیسی پیپر نہیں دیا یہ پہلی مرتبہ عمران خان کی حکومت کو عزاز حاصل ہوتا ہے کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پولیسی پیپر آیا نمبر ٹو کہا گیا کہ ہمیں مانا and I appreciate that مانا کہ ہمیں دعوت ملی کہا گیا کہ پارلیمان کی جو کمیٹی ہے نیشنل سیکیورٹی کی آپ وہاں تشریف لائیں اور اس پہ آپ کے جو تحفظات ہیں وہ آپ اپنے پیش کریں جب کمیٹی جب وہ پالیسی ڈرافٹ کی شکل میں تھی یعنی کہ اس ڈرافٹ کو امپروف کرنے کے لیے آپ جو اپنا کنٹیبیشن دینا چاہتے ہیں پلیس دیں ہم سارا ڈرافٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ نہیں آئے کہہ کیا رہے ہیں کہتے ہیں کیونکہ اس کمیٹی میں پرائم میسٹر نہیں تھے لہذا ہم ہم نے آنا مناسب نہیں سمجھا اوکے اوکے آپ کی بات سن لی اب میرا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نیشنل سیکیورٹی بریفنگز بھی ہوتی رہی اس میں بھی پرائم میسٹر نہیں تھے مگر فرق کیا تھا دونوں میں مگر مگر دونوں میں فرق کیا تھا فرق پرائم میسٹر کا نہیں تھا نیشنل سیکیورٹی کی جب بریفنگز ہوئیں وہاں وردی والے تھے یہ بھاگے آئے سارے اور یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی تھی وہاں پر وردی والے نہیں تھے وہاں پر ہمیں کوئی نظر نہیں آیا یہ فرق ہے پرائم میسٹر کا فرق نہیں تھا آپ دیکھ لیں دونوں کا کمپوزیشن دیکھ لیں میں نہیں کہہ رہا آپ دونوں کا کمپوزیشن دیکھ لیں اور ان کا بیہیویر دیکھ لیں تو یہ جو ہیں دوسری بات یہ کرتے ہیں دوسری بات ہی کرتے ہیں نہیں وہ دیکھیں وہ تو بہت بہت ملادہ ہوشیار مطلب وہ تو خیر جانے دیں اس کو دوسری بات ہی انہوں نے کی دوسری انہوں نے بات کی سر اکانومی کی انہوں نے سر اکانومی کی بات کی انہوں نے سر اکانومی کی بات کی ٹھیک ہے کوئی نہیں کوئی نہیں سر یہ کوئی نہیں ہوتا ہے سر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے کوئی بات نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے جب الیکشن قریب آ رہا ہے جب الیکشن قریب آ رہا ہے تو کبلے کبھی ادھر سے کبھی ہوتا ہے کتب نمہ کی طرح بدلتے رہتے ہیں بات نہیں بات ہوئی سر ساتھ ہی سیکیورٹی کی ایکنومک سیکیورٹی کی ایکنومک سیکیورٹی کی بات ہوئی اور بڑا ہی بڑا ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ جناب آئی ایم ایف اور سٹیٹ بینک اور یہ وہ سر پہلی مرتبہ سر یعکوب مجھے یاد ہے سر محمد یعکوب صاحب آئے تھے آئی ایم ایف سے چھے چھے سال ان کی حکومتے میں گزارے آئی ایم ایف کی یہ بات کرتے ہیں سر پاکستان کے آئی ایم ایف کی اکسٹھ سال کی تاریخ ہے اکیس مرتبہ یہ جا چکے ہیں آئی ایم ایف میں بائیسی مرتبہ اور پہلی مرتبہ پی ٹی آئی آئی ایم ایف پروگرام کے پاس گئی نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک نمبر ایک سر اس میں بھی ان کا ریکارڈ کا جواب نہیں سب سے زیادہ دس مرتبہ پیپلز پارٹ کی حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف پروگرام لے چکے ہیں دس مرتبہ اور ان کو یہ بھی عزاز حاصل ہے کہ سب سے بڑے بیل آؤٹ پیکیجز بھی یہ لیتے رہے ہیں کرتے کیا تھے سر آئی ایم ایف پروگرام ہمیں ایکانومی سکھاتے ہیں آئی ایم ایف پروگرام صرف لینڈنگ کے لیے نہیں ہوتا اس کے ساتھ وہ کہتا ہے سٹرکچل ریفارم بھی کریں تو جو اتنے عرصے کے لیے آپ جو اتنے بڑے بڑے کردے دس مرتبہ تو صرف آپ گئے ہیں چار مرتبہ پی ایم ایل ایم گئی ہے تو وہ جو کردے رہتے رہے تو وہ کہاں آپ کے لئے تلالوں میں خرچ ہوتے رہے کیوں نہیں کیسٹرکچل ریفارم اور کردوں کی بات کرتے ہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا آپ کے لیے وہ پچپن ارب روپے کے کردے ہمارے سر پر ہیں جس میں سے ہم انتیس ارب ابھی دے چکے ہیں بارہ ارب اس سال دے رہے ہیں اور بارہ ارب ہم اگلے سال دینے چاہ رہے ہیں آپ کے لیے آپ کے لیے ہوئے کردے تو آپ ہم سے یہ والی بات نہ کریں آپ خاطر جمع رکھیں الیکشن کا وقت آنے والا ہے آپ اپنے قبلے جو ہاں مرضی کریں ہمارا قبلہ تو عوام کی طرف ہے اور بین الاقوامی سامراج کی بھی بات سر ہوئی بین کل یہاں پر کل یہاں پر سر لیڈر آف اپوزیشن آپ ریکارڈنے کا لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے یہاں کھڑے ہو کر کہا تکلیف ہو رہی ہے سر تکلیف ہو رہی ہے سر مجھے لگ رہا میں کسی ہسپتال کے وارڈ میں کھڑا ہوں سر کسی ہسپتال کے وارڈ میں کھڑا ہوں کال یہاں پر کھڑے ہو کر کال یہاں پر کال یہاں پر کھڑے ہو کر لیڈر آف اپوزیشن نے یہ اطراف کیا کہ ہم نے اس وقت اپنے ہماری لیڈرشپ نے اس وقت اپنے بین الاقوامی دوستوں سے بات چیت کی اور واپس آنے کا رستہ ہموار ہوا یہ انہوں نے کل یہاں پر ہاؤس میں کہا تو بین الاقوامی سامراج آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں آپ کے لیڈر سی وی لے کر اگر امریکہ میں بینچ پر بیٹھے ہیں ان کی تصویریں فرنٹ پیٹ پر چھپے ہیں تو اب ہمیں بتائیں گے کہ بین الاقوامی سامراج کیا ہوتا ہے ہم تو پوری دنیا کے ساتھ پاکستان کی سوورینٹی کے لیے پاکستان کے وقار کے لیے پاکستان کا وزیراعظم عوام کی طاقت کے ساتھ امران حان کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا سینٹ کا اجلاس جاری ہے اور اپوزیشن ارکان شو شرابہ کر رہے ہیں اپوزیشن ارکان چیرمن سینٹ کے سامنے بھی کھڑے ہوئے اور ان کی جانت سے شدید احتجاج کیا گیا سینٹ کے گرمہ گرم اجلاس کے بعد بات کرتے ہیں ٹھنڈیٹار موسم کی برباری، تھند اور شدید تھند ملک کا موسم کیسا ہے جانیے اس رپورٹ میں پہاڑوں سے میدانوں تک بیشتر ملک پر سرد موسم چھایا ہے بالای علاقے برباری سے سفید پڑ چکے ہیں کالامر اس کردو میں جاڑا سخت ہے کوئیٹ اور کلات میں پارا منفی چھے تک گر گئے اس طور مالم جبوہ اور راولا کوٹ میں درجہ حرارت منفی پانچ ڈگری ہے بالا کوٹ چترال اور میر کھانی میں منفی ایک ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا مری میں پہلی برباری تھم چکی ہے مگر سردی کی شدت قائم ہے لوگ سیار سپارٹے کے لیے آ رہے ہیں جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے میدانی علاقوں میں دھند ہی دھند ہے لاہور جانے والی ٹرینے وقت پر نہیں پہنچ رہی ہیں پانچ سے دو گھنٹے تک تاخیر کا شکار ہے اور کراچی کا موسم بارش کے بعد مزید سرد ہو چکا ہے درجہ حرارت چودہ ڈگری سینٹی گریٹ تک ریکارڈ کیا گیا دیر میں برباری کے بعد موسم صاف ہوا تو سیاہوں کی بڑی تعداد لباری ٹاپ پہنچ گئی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سید زہجان جی اس وقت میں دیر کی سیاہتی مقاومہ لباری ٹرینل میں موجود ہو اور دیر سمیت لباری ٹرینل اور مختلف علاقوں میں پچھنے دور سے بارش اور برباری کا سلسلہ جاری تھا آج موسم صاف ہو گئے دوپ نکلا ہوا ہے لیکن میں یہ بھی بتا دا چلوں کہ یہاں پہ آج بھی مائنس فائف درجہ رہا تھے شدید یخبست ہوائی بھی چلے برپیلی ہوائی بھی چلے لیکن اس کی باوجود بھی لوگ ان خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے یہاں لباری ٹرینل اور دیگر جو مزاپاتی علاقے ہیں بیلنزی، قولنڈی اور دیگر علاقے ہیں یہاں پہنچ کر ان خوبصورت مناظر کو خوبصورت طریقے سے اپنے دوست اور احباب کے ساتھ انجائی کر رہے ہیں حدالتی حکم کے بعد نسلہ ٹاور کیس کی تحقیقات میں تیزی آگئی ہے اسی حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے علی حفیظ پیالی کیا تفصیلات ہیں اس خبر کی پھر گزشتہ روز نسلہ ٹاور کیس میں مقدمہ ہوا تھا اس بی سی افسران کے خلاف اب تحقیقات کا عمل تیز کر دیا گیا ہے اس اس پی الیکٹیگیشن ہے ارطاہ حسین اس کی سبراہی میں اس بی سی کی مرکری دفتر پر چھاپا مارا گیا ہے پولیس اس بی سی کی آفیس میں داخل ہو گئی ہے ایسی پولیس داخل ہوئی ہے تو افسران ملازمی خوف کا شکار ہو گئی ہے اتنا ملی ہے پولیس کو جو افسران جو نسلہ ٹاور کیس جب تعمیر ہوا تھا تو وہ سیٹوں پہ تھے وہ دو پڑ تھے تو ان کے معلومات حاصل کرنے کیلئے اور کو گرفتار کرنے کیلئے پولیس یہاں پر پہنچی ہے اس وقت دی جی ایس بی سی اے اس پر دفتر میں موجود ہیں وہ پہنچے ہیں ایسی پی جو ایڈنسٹیکیشن ہیلتا ہوتا ہیں وہ ان سے بات کر رہے ہیں معلومات حاصل کر رہے ہیں اور اب یہ خبر یہ کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی نے شاہ فیصل کالونی میں بہالی کے بعد مسالی پاک کا افتتاح کر دیا تیرہ سال میں سن کو ایک بس نہ دینے والی حکومت کے ترجمان نے کراچی والوں کو آئندہ سال مسالی بس سیویس نظر آنے کی خوشخبری سنا دی ہے سیوریچ کے مسائل حل کرنے میں ٹائم لگے گا سیوریچ کے مسائل حل کرنے میں ٹائم لگے گا ٹранسپورٹ کے مسائل حل کرنے میں ٹائم لگے گا ان تمام چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے ہم نے بجٹ میں پیسے اپروز کیے تھے کراچی میں دو سو چالیز بسس کے لیے وہ پیسے اپروز ہونے کے بعد اس کی پروکورمنٹ کا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے آرڈر اس پلیس کر دیا گئے اور انشاءاللہ ان دو سو چالیس بسز میں جو پہلا ٹرانچ ہے پچاس بسز کا وہ اکتیس جنوری کے آس پاس انشاءاللہ کراچی شہر میں آ جائے گا تو آپ کو وہ مثالی بس سرویس بھی کراچی شہر میں نظر آئے گی راول پنڈی کی عدالت نے پاکستانی نجاد امریکی خانتون وجیحہ سواتی کے قتل میں گرفتار تینوں ملزمان کا جسمانی ریمان منظور کر لیا راول پنڈی پولس نے قتل کیس کے ملزمان رزوان حبیب اس کے والد اور ملازم کو ڈیوٹی جج تاریخ خان کے روبرو پیش کیا اور تین روزہ جسمانی ریمان کی صدا کی ڈیوٹی جج نے درخواست منظور کرتے ہوئے تینوں ملزمان کو یکم جنوری تک جسمانی ریمان پر پولس کے حوالے کر دیا اور اب آپ کو بتائیں کہ خواتین کسی شعبے میں پیچھے نہیں کراچی کی ایک خاتون پیٹرل پمپ پر کام کر رہی ہیں مہنور کی کہانی بتا رہے ہیں ریحان احمد اپنی اس رپورٹ میں پیٹرل پمپس پر نوکری مشکل ملازمتوں میں سے ایک ہے جہاں ہر طرح کے موسمی ملکی اور گھریلو حالات میں ڈیوٹی کے دوران بھاند بھاند کے لوگوں سے پالا بھی پڑتا ہے اور اگر یہ مشکل ملازمت کراچی میں کوئی خاتون کر رہی ہوں تو حیرانگی تو ضرور ہوگی تین تلوار کے قریب واقع پیٹرل پمپ پر آنے والوں کو بھی اس وقت حیرت کا جھٹکہ لگتا ہے جب وہ اٹھارہ سال کی مہنور کو اپنی زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسروں کی گاڑیوں میں ایندھن بھرتا دیکھتے ہیں پہلے تو دیکھ کے شوق لے جاتے ہیں لڑکیاں پھر بولتے ہیں ہمیں تو بہت اچھا لگ رہا ہے اب ہم یہی سے ہی آ کے فیولنگ کرویں گے مطلب گلز وغیرہ بھی ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں وومنز ہوتی ہیں ورکنگ وومنز ہوتی ہیں وہ آ کے بہت ابیشیٹ کرتی ہیں اس چیز کے اوپر اور آ کے سب سے پہلے یہ بولتے ہیں اچھا آپ بھریں گے آپ کو آتا ہے کام پہلے تو یہی سوال ہوتا ہے آپ کو آتا ہے کام لیکن کچھ نیگٹیف بھی آتی ہے سوال لیکن زیادہ کر پوزیٹیف لوگ آتے ہیں اور پوزیٹیوٹی کی ہی بات کر رہتے ہیں بہت اچھی بات ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہے گلز ہمارے پیٹرول بھر رہی ہیں اور ہماری گلز کسی ایک بھی چیز میں پیچھے نہیں ہیں کوئی وہ نہیں لگا مجھے کہ یار یہ دال سکے گی نہیں دال سکے گی یہ آدھی گھرا دے گی کچھ ایسا مجھے نہیں فیلنگ آئی اٹھارہ سالہ مانور جو گھر بھر کی آنک کا تارہ تھی باپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی حالات اسے پیٹرول پمپ پر لے آئے ہیں مرد ملازمین بھی اس کی حمد کی داد دیتے ہیں اپنی تعلیم کا خرچ اور والدہ کی کفالت کی ذمہ داری نے مانور کو گھر کا مرد بنا دیا ہے وہ صبح سے شام تک سختیاں اس امید پر برداشت کر رہی ہے کہ اس کا آنے والا کل آج سے بہتر ہوگا بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتی ہوں جو مجھے بہت ایکسپائر کرتی ہے اور میں چاہتی ہوں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ میرے ساتھ کیوں نہ ہو مطلب بہت اچھے چھ گاڑیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں تو بولتی ہوں یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے لیکن ہوگی انشاءاللہ پیٹرول پمپ پر وزد حلال تلاش کرتی مانور اکیلی نہیں ہے بلکہ اس وقت کراچی لاہور اور اسلام آباد میں سولہ لڑکیاں ایسی ہیں جو پاکستان اسٹیٹ آئل کے پیٹرول پمپ پر ملازمت کر رہی ہیں ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے لڑکیاں ہر سطح پہ مردوں کے شانہ بچانہ ہیں ابھی ان کی تعداد کم ہے لیکن بہت جلد ایک وقت آئے گا جب یہی لڑکیاں پاکستان بدلیں گی کیمرہ میں سنہ اللہ کے ساتھ ریحان احمد سما کراچی کل وقت اتنا ہی کسی بھی خبر کے لیے وزد کیجئے ہماری ویب سائٹ سما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ایک بجے کی ہیڈ لائنز کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے